ڈرچ کو اب ہم رکھ کریں گے ہمیرپور کے اپمنڈل سوزانپور کی اور جہاں ہمارے سنبادہ تھا راجن مہتا پل پل کی جو پرشاشن کی گتیویدیاں ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کس طرح سے کرفیو میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سوزانپور اپمنڈلی ادھکاری جو ہیں شلپہ بیکٹی جی وہ بھی لگاتار نکل رہی ہیں لوگوں کو سجگ کر رہی ہیں کرفیو ٹائم میں بھی لوگوں سے بات کر رہی ہیں ان کو سجگتہ دے رہ ہی ہیں دیکھتے ہیں یہ راجن مہتا کی ریپورٹ اور جانتے ہیں کی کیا حال وہاں چل رہا ہے سوزانپور میں آج کنفیو کا جو دوسرا دن چلا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جو پرشاشن پرشاشن جیت اور محنت کا رنگ جو سڑکوں میں دکھ رہا ہے سوزانپور کی سوٹ کے جو سوشان نجر آ رہی ہیں اور شلپہ بیکٹا لگاتار جو لگاتار جو گاڑی شلپہ بیکٹا دوارہ جو گھومی جا رہی ہے اس کو اگر لوگوں کا کھوپ اتنا ہے کہ اوپ منڈل ادھکاری کہیں بھی آ سکتی ہے اوپ منڈل ادھکاری کے دوارہ سڑکوں پر نہیں بلکہ جو گلی محلے کی گلیاں ہیں ان پر بھی دبش چلی ہوئی ہے اگر کوئی آدمی پایا جاتا ہے اگر کوئی آدمی گھومتا ہوا پایا جاتا ہے تو منڈل ادھکاری اور پولیس کرنیوں کے دوارہ جو سکتی سے پوستاج کی جا رہی ہے آج کنفیو کے دوران جو کریانہ دودھ اور انے سبجیو کی دکانے تھی وہ سات بچے سے لے کر دس بچے تک کھلی نجر آئی لیکن ایک چیز جس میں یہ دیکھی گئی کہ جو دکانے بڑی تھی جس میں رست زیادہ ہوتا ہے ان دکانوں میں تو وہاں پہ سرکل کے مادیم سے لوگوں کو دوری بنا کر کھڑا کر دیا گیا اور ایک ایک کر کے ٹرن وائٹ ٹرن لوگوں نے اپنا سمان لیا اور وہاں سے نکلتے پائے گئے جو کی اوپ منڈل ادھکاری شلپا بکٹا کے مادیم سے پریاسوں سے یہ سمبب ہوتا نجر آ رہا ہے آج سوزانپور کی ہر ایک گلی میں جو دورہ کرنے پر ایسٹوڈی ٹیم نے پایا کہ یہاں پہ گلیاں سوزان نجر آ رہی ہیں کوئی راستے پہ نجر نہیں آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو اس کے دورہ پولیس جو ہے پولیس کے دورہ اس کو سکتی سے نجر آ رہی ہے اور اس کو مطلب پوستاج کر کے ہی اس کو گھر بھیجا جا رہا ہے کہ کس کارن بس آپ اس گلیوں میں گھوم رہی ہیں آنے والے دن کنکھیو کا کیسا اثر یہاں پہ رہے گا ایسٹوڈی ٹیم آپ کو لگتار آپ کو بتاتی نجر آئے گی کہ کیسا رہے گا سوانپور کا حال سوانپور سے راجن مہتہ کی رپورٹ ایسٹوڈی کے لیے راجن مہتہ کی رپورٹ سوانپور ٹیڑا مہتہ کی رپورٹ سوانپور ٹیڑا